ہمارے چینل سے جننے کے لیے یوٹیوب پر لیمرا ایجنسی سبسکرائب کریں لاکھ لگے پیداد کے فتوے اس کا کوئی خوف نہیں میری قوم کا بچہ بچہ نعرے حیدر بولے گا بولے گا سبحان اللہ لاکھ لگے پیداد کے فتوے اس کا کوئی خوف نہیں میری قوم کا بچہ بچہ نعرے حیدر۔ حیدر بولے گا سبحان اللہ آپ سولہ صاحب کے شاعری کی منڈی میں کھوے ہوئے تھے بغیر کسی تاخیر کے اس خطیب سے ملاقات کریں جس کے خطاب کو سننے کے بعد شک و شکوع کی دیوار میں اسمار ہو جاتی ہے اور اہلِ بیت کی محبت کے خوبصورت گمبت تعمیر ہو جاتا ہے ایسی پر اثر گفتگو کرنے والی ذات کا نام ہے اندتالخطبہ شہی شاہِ خدابت حضرت علامہ مفتی قیسر رضا صاحب اللہ مداری تشریف لارے ناروں سے استقبال کریں نارے تکبیر نارے رسال نارے حادری والمائے اہلِ سنت نارے تکبیر نارے رسال حضور غازی ملت سرکار سید محمد حاشمی میاں صاحب قبلہ مدہ ذلہو لالی کے حوالے مائی کھوگا علملا ایجنسی والوں کی کارکردگی ہوگی بہت بڑا چینل آپ کا یہ پروگرام کیپچر کر رہا ہے آپ حضرات اس چینل کو اوکے کریں سبکرائب کریں یہ سنیوں کا چینل بس پہنٹالیس منٹ کے بعد غازی ملت تشریف لے آئیں گے آپ جو دور دراز کھڑے ہیں وہ ایسی اوچیت جگہ پہ آکے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں تاکہ جب حضور تشریف لائیں تو آپ کو یہ پسو پیش نہ رہے کہ مجھ کو دور سے دیکھنے کو موقع ملا علامہ فخرِ عالم شہدہ کمالی نے حضور غازی ملت کو بہت پہلے بولایا تھا اور آج پھر غالباً حضور کو چھیہتر سال کی عمر میں پھر بولایا اور بھوکھا شیر بھوکھا سید کیا کر گیا ہے دیکھتے بنتا میں تقریر نہیں کر رہا ہوں تقریر تو غازی ملت کریں گے اور آپ سنیں گے ضروری گزاری شاہد آج یہ موضوع یہ سخن ہے کہ کسی سرفیرے نے وسیم رزوی نے کہا آیتیں نکال دو بات یہ ہے ایک تو قرآن نے کہا نَحْنُو نَزَّلْنَا الزِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُو یہ ذکر یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت بھی کریں گے لیکن قرآن کو ہم حدیث کے سہارے کے بغیر مکمل نہیں سمجھ سکتے رسول پاک کے ارشاد کا یہ ٹکڑا تَرَقْ تُفِيقُ مُسَّقَلَيْلِ کِتَابُ اللَّهُ وَعِتْرَتِّي صحابہ کو گواہ بنا کے کہا دو بھاری بھار کم چیز چھوڑ کے جا رہا ایک تو اپنا قرآن اور دوسرا اپنا خامدان مطلب یہ اللہ محافظ تو ہائے ابیں نہ قرآن مٹھے گا نہ مصطفیٰ کا خامدان مٹھے گا حق ہے حق ہے بیسے کیا کہیں گے وہ چاہے گرے بنی امیان جانا چاہے چاہے کسی دیش بھی دیش کا کوئی گرے پیٹھانا چاہے یہ قرآن مصطفیٰ کے خاندان سے اور مصطفیٰ کا خاندان قرآن سے یہ ٹک ہے ابے جب بطبخت یزید پورے اقتدار کے بعد بہتر لوگوں کے روبرو نہ قرآن مٹھا پایا نہ خاندان مٹھا پایا جب محافظت کا عالم خالی بہتر کے ہاتھ میں تھا تو آج کون ہے ہزاروں کا مجمع سائیکڑوں کا مجمع بتاؤ قرآن اور خاندان بچانے کے لیے آپ کے ہاتھ بلند ہی کی نہیں جب بہتر نے قرآن اور خاندان مٹھنے نہیں دیا تو آج مغرب سے لے کے مجرد تک عربوں کی تعداد میں قرآن اور مسلمان کے حامی موجود ہے نعرے تکبیر نعرے رسالوں جشن مولای قائدنا ایک نعرہ حیدری سوئے جانے شدائے کربو بلا سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمانوں نہ گھا براو خدا کی شان باقی ہے ابھی سلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے اور اس ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری مہتان باقی ہے جانتے ہو قرآن مٹھانے کے لیے فاطمہ کا خاندان مٹھانا پولے گا قرآن مٹھانے کے لیے ابو طالب کا گھرانا مٹھانا پولے گا جب ابو طالب کا گھرانا کربلا نے نہ مٹھا میں تقریر نہیں کر رہا ہوں بس گزارش کر رہا ہوں سور اخلاص قل ہو اللہ وحد کس کو کس کو یاد ہے اس مجمع میں جس کو یاد ہے وہی ہاتھ اٹھا دے بس جس کو یاد ہے وہی ہاتھ اٹھا دے جھکانا مت اٹھائے رہو یاد تقریر نہیں کر رہا ہوں بہت وقت کسے بیٹھ جاؤں گا جس کو یاد ہے اٹھائے رہو اب ایک بابا کر لو جس کو نہیں یاد ہے جس کو نہیں یاد ہے آپ کے گاؤں میں کل سے لیٹھے پرسوں تک اسے قل ہو اللہ وحد کی صورت یاد کروا دینا یاد کروا گے نا یاد کروا دینا ارے قرآن پڑھو قرآن پڑھاؤ یہ مٹنے والا نہیں ہے مصطفیٰ نے گارنٹی دیا ہے دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اپنا خاندان یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے قیامت آ جائے گی حفظہ کسر پر ساتھ آئیں گے ہم سے ملاقات کریں گے ارے میرا نبی وہ جو کہہ دیتا ہے وہ پتھر کی لکیر مصطفیٰ جانے عرب نے کہا ہے میرا خاندان اور قرآن ساتھ و ساتھ حفظہ کسر پرائیں گے بے شخص اب ملون زمانہ تو قرآن کی آیتوں کو کیا نکال پائے گا قرآن کی آیتوں کو کیا مٹا سکے گا ذرا ایک زبر بدل کے بتا ایک زیر بدل کے بتا ایک ارام بدل کے بتا خدا کی قسم جب تک گردنوں پر سر ہے تب تک قرآن کے خلاف اٹھنے والی اگلیاں توڑ دی جائیں گی اور قرآن کی حفاظت کے لیے ہمیشہ وفادارانی مصطفیٰ آگے آگے رہیں گے سبحان اللہ بس انت مولاولا انکو تم مومنین تم اچھے بن جاؤ تم سچے بن جاؤ خالے نعرے حیدری نہ لگاؤ بلکہ جب فجر کی اعزان ہو مسجد جاؤ زہر کی اعزان ہو مسجد جاؤ آسر کی اعزان ہو مسجد جاؤ مغرب میں مسجد جاؤ اے شاہ میں مسجد جاؤ اور خدا توفیق دیتو تحجد بھی پڑھو سچے مولائی بن کے بتاؤ سچے مولائی بن کے بتاؤ سچے سوفی بن کے بتاؤ انشاءاللہ تم سربلند رہو گے انشاءاللہ ہر دیل عزیز رہو گے بس ہم نے اپنی بات کہہ لیا سچے بن جاؤں دیکھوں بیٹھے ہیں کتنے سروں پر توپیا نہیں ہے آپ غازی ملت کو سننے آئے ہیں علامہ حاشمی میاں جن کی خطابت پورے انیاء اسلام میں سنی گئی آج اتنے بڑے خطیب کو سننے آئے ہیں جن کے سروں پر توپیا نہیں ہے رومان رکھ لیں آدم سے بیٹھیں آج کا جلسہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا بس آخری بات ایک وعدہ اور لینا چاہتا ہوتا نماز کی پابندی نماز کی پابندی آج کے بعد مولا علی کے نام پر وعدہ کر لو یار سچے مولا یوں ہاتھ اٹھاؤ علی کے نام پر ہاتھ اٹھاؤ آج کے بعد سے جاندوجھ کے نماز نہیں چھوڑے گی اٹھاؤ ابھی دھوکانا مت اٹھاؤ علی کے نام پر اٹھاؤ حسین کے نام پر اٹھاؤ حسین کے نام پر اٹھاؤ اہلِ بیگ کے نام پر اٹھاؤ آج کے بعد سے نماز نہیں چھوڑیں گے بس سبحان اللہ والحمدللہ رب العالمين السلام عليكم